ان خبر اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے سابق وزیراعظم یا محمد دواز شریف کو خون کا عطیہ دینے والوں میں ڈی جی نیب لاہور سلیم شہزاد سلیم کا صاحب زادہ بھی شامل ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی جی نیب سلیم شہزاد کے صاحب زادے بھی ہیں جو کہ سابق وزیراعظم کو خون کا عطیہ دینے والوں میں شامل ہیں نواز شریف کو خون کا عطیہ دینے والوں میں پانس لوگ شامل ہیں اور انہی میں ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کا سابزادہ بھی شامل ہیں بتاتے چلیں نواز شریف کی طبیعت خراب ہے اور اس حوالے سے ان کا خون کا عطیہ دیا گیا ہے پانس لوگ ہیں جنہوں نے خون کا عطیہ دیا ان میں ایک ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم بھی شامل ہیں ڈی جی نیب لاہور کے سابزادے سلیم شہزاد نے بھی نواز شریف کو خون کا عطیہ دیا ہے ڈی جی نیب لاہور کے صاحبزادے ہیں سلیم شہزاد جنہوں نے نواز شریف کے لیے خون کا اتیا دیا آپ کو بتاتے چلیں ڈی جی نیب لاہور کے صاحبزادے نے بھی صاحب وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو خون کا اتیا دیا ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں صاحب وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو بلڈ دونیٹ کرنے والوں میں ڈی جی نیب کے صاحبزادے بھی شامل ہیں سابق وزیراعظم میاں محمد عواز شریف جو کہ سرویسیس ہسپتال میں زیر علاج ہیں ان کا علاج مولجہ جاری ہے اور ڈاکٹر تاہر شمسی جنہیں سپیشلی کراچی سے بلوایا گیا ہے انہوں نے بھی ان کا طبی موائنہ کیا ہے جیسا کہ ہمیں زاہر چودری بتا رہے تھے ان کا طبی موائنہ کیا ہے اور کچھ دیر میں اس طبی موائنے کی رپورٹ بھی جو ہے وہ پیش کی جائے گی ڈاکٹر تاہر شمسی کی جانب سے آپ کو بتاتے چلیں مریم نواز جو کہ اپنے والد کی صحت کے حوالے سے خاصی پریشان تھی ملاقات کے لیے پہنچی اور آج رات وہ یہی قیام کریں گی اپنے والد کی اعتمادداری بھی کریں گی بلکل مریم نواز نے اس صدا کی تھی عدالت سے کہ وہ اپنے والد سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں تو اس حوالے سے ان کو ایک گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا اور ایک گھنٹے کے ٹائم میں وہ ہسپتال پہنچی تھی ہسپتال پہنچنے کے بعد انہوں نے رات قیام کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ آج رات اپنے والد کے ساتھ ہی قیام کریں گی اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف کی صحت خراب ہے تو ڈی جی نیپ کے صاحبزادے نے بھی میاں محمد نواز شریف کے لیے خون کا آتیا دیا ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں سینئر ریپورٹر زاہی چودری ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہی چودری بتائیے گا کہ بلڈ ڈونر جو ہیں ان کا انتظام کیا جا رہا ہے ڈی جی نیپ کے صاحبزادے نے بھی بلڈ ڈونیٹ کیا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل آج جس وقت میڈیکل بورڈ کی جانب سے میاں نواز شریف کا دوبارہ چیک اپ کروایا گیا اور اس کے بعد ان کی جب یہ ریپورٹ سامنے آئی کہ ان کا پلیٹ سیٹ کاؤنٹ جو ہے وہ پچیس ہزار سے دوبارہ سات ہزار تک گر گیا ہے تو اس کے بعد پوری طور پر جو ہے وہ بلڈ ڈرنیشن کا انسلام کرنے کی ادائیت کی گئی اور یہ انسامات جو ہے وہ کرنے کا کہا گیا جس پر نیپ حکام نے بھی جو ہے وہ تمام جو دونر سے ان کو بلایا اور ڈی جی نیپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ بھی نواز شریف کو جو ہے وہ کون کھا دیا دینے والوں میں شامل ہیں کیونکہ نیہ نواز شریف کا جو بلڈ گروپ ہے وہ وہ پوزیٹیو ہے اور ڈی جی نیپ کے صاحبزادے کا بلڈ گروپ جو ہے وہ ان کے ساتھ میچ ہوا جس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے بھی عطیقہ دیا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر ڈونرز جو ہیں وہ ینگسٹرز وہ بھی جو ہے وہ یہاں پہ پہنچے اور کراوس میچ کے بعد جو ہے تاکہ انہی ڈونرز سے جو ہے وہ جو پلیٹ لیٹس کا عطیہ ہے وہ دیا گیا ہے یہ میگا یونٹس جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں پرپیئر کیے گئے ہیں اور پوری طور پر جو ہے ایک میگا یونٹ جو ہے وہ اور لگایا گیا تھا مجموعی طور پر اب تک جو ہے وہ پانچ میگا یونٹس لگ چکے ہیں اور فردر جو اب مزید جو ٹرانسویزن ہے میگا یونٹس کی وہ ابھی جو ہے وہ ہوڈ کی گئی تھی تاکہ جو انپوٹ ہے کرنیکل ہیمٹالوجس کی وہ سامنے آ جائے تو اس کے مطابق جو ہے وہ اب فردر جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھا جائے گا اور ان کو میانواز شیف کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اب ان کی ایروائز کی مطابق دیا جائے